نمسکہ دوستو ہندی نیو جی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یوروپ سے بھارت کے لئے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہا ہے کہ یوروپ کا ایک دیش ہے گریس اور گریس بھارت کو کچھ ڈیفنس چیٹ بیچنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے آئیے بتاتا ہوں دوستو گریس اپنے کچھ ریٹائر کر رہا ہے میراج لڑاکو بیوان میراج ٹو تھاؤجن اب یہ بیوان وہ اپنے آتوں ریٹائر کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے کبال کی چیٹ بھارت کو بیچنا چاہتا ہے حالانکہ وہ کبال نہیں ہے لیکن جب وہ ریٹائر کرنے جا رہا ہے it means کہ وہ old ہو چکے ہیں اور وہ چیٹ ہے وہ بھارت کو بیچنا چاہ رہا ہے اور بھارت اس میں کچھ انٹرسٹ بھی دکھا رہا ہے وہ اٹھارہ ہے میراج جو بیچنا چاہتے ہیں دراصل بھارت میں سوچ کیوں ہو رہے ہیں خریدنے کے لئے کیونکہ بھارت کے پاس لڑاکو بیوانوں کی کمی ہے چودہ سے سولہ اسکوارڈن اپنے لڑاکو بیوانوں کی کمی ہے اتنی ہمیں اور چاہیے اپنی وائو سنہ کو اور مجبوطی دینے کے لئے ایک اسکوارڈن میں بتا دیں کہ سولہ سے اٹھارہ بیوان ہوتے ہیں لڑاکو بیوان اور جو گریس بیچ رہا ہے وہ اٹھارہ ہی لڑاکو بیوان بیچ رہا ہے لیکن اس سے بھارت کی چھوی بھی خراب ہو جائے گی اگر بھارت یہ پرانے لڑاکو بیوان گریس سے خریدتا ہے تو کیا چھوی خراب ہو جائے گی ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو سنہ ہے وہ بیسو میں چوتھے نمبر پر سب سے یادہ طاقتور سنہ ہے لیکن اگر ہم ان کے لئے ایک پرانے لڑاکو بیوان خریدیں گے تو اس سے دنیا میں سندیج جائے گا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ اپنے وائو سنہ کو پرانی چیزوں دے رہے ہیں لڑائی کے لئے اور اس کے علاوہ اس میں یہ اور بھی پرابلم ہے پرابلم کیا ہے کہ اگر ہم ان کے پرانی چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں مینٹیننس کا بھی ہمیں خرچہ لگے گا اور دوسری چیز یوروپ میں بہت زیادہ تھند ہوتی ہے تو وہ جو 18 بیمان ہوں گے لڑاکو بیمان وہ گریس کے کلائیمٹ کے اکارڈنگ موڈیفائیڈ ہوں گے اور ان کو ہمیں اپنے کلائیمٹ کے اکارڈنگ بھی موڈیفائی کرنا پڑے گا جس کے لئے ہمارا اس میں کافی خرچہ بھی آ جائے گا اور گریس ان کو بیچ کر اس کے جگہ وہ F35 جو امریکہ کا بیمان ہے وہ خریدے گا سوچیں وہ اپنے آپ کو کتنا ایڈوانس کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک قدم اور پیچھے لے رہے ہیں یہ بات جرور ہے کہ ہمارے پاس میراج 2000 ہے ہم ان کا یوچ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی دوسرے دیش سے ہم کو خرید لینے چاہیے جو وہ اپنے چیزوں کو ریٹائر کرنے جا رہے ہیں ان کی ریٹائر کی ہوئی چیزوں کو ہم لیں گے سوچیں یہ ہماری جو وائیو سینہ کو مجبوتی تو نہیں دے گا کم سے کم بلکہ جو اس میں ہم پیسے خرچ کرنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم فرانس کے رافیل کو پرچیس کر لیں بھلے وہ دو سے تین ہو وہ کم ہوں گے سنکھیا میں لیکن وہ کم بھی ہوں گے تو کافی بھارت کی سینہ کو مجبوتی دیں گے ہماری وائیو سینہ اپنے ججبے پر لڑائی کر دی ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے رافیل لیکن یہ اٹھارہ جو میراج ہوں گے یہ کہیں نہ کہیں بھارت کی چھوی پر ڈینٹ لگائیں گے اور اس سے تو مجبوتی نہیں ملے گی جو ایک بھارت کو ملنی چاہیے بھارت کی سینہ کو ایک سمان پوروک نظروں سے دیکھا جاتا ہے دنیا میں اور بھارت دیش نے بھی دیفنس کے چھتر میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لیے پچھلے کچھ سمائے سے تو ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ کا کیا ماننا ہے اس پر آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں آپ کمنٹ جرور دیکھوں گا کیا آپ سوچتے ہیں دھنیواد دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں